حج میں غیر معمولی حالات میں جو ہاں انہیں قات پذیر ہے اس سال تو سعودی حکام کی جانب سے ایک حجی حراجات کی فرامی میں تاخیر کے باعث وقت کی بچت کرتے ہوئے یہ ہمارے وزارت کا ایک طور امتیاز ہے اس حوالے سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص کر ہمارے دورانی صاحب نے اور ہمارے جتنے عام بنا ہے وہ خیلاج تحسین کا مستحق ہے کہ انہوں نے بھروقت یہ کام شروع کر دیا اس حوالے سے کہ انہوں نے خج اخراجات کی فرامی میں تاخیر کے باعث وقت چونکہ سعودی کی طرف سے تو ہی اخراجات کی کمی میں تاخیر تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وزارت نے عید الفطر کی چھوٹیوں سے قبل پہلی بار پچاس ہزار ٹوکن کے ساتھ آن لائن حج درخواستوں کا عمل شروع کیا سعودی حکومت کی جانب سے لازمی حج واجبات کے اعلان اور فاقی کابینہ سے حج پالیسی کے منظوری کے فوراں بعد وزارت نے جمرات چبیس مہی کو مکمل حج پیکچ کا اعلان کیا جو کہ درزیل تھا اور وہ جو ہم نے پیکچ کا اعلان کیا تھا وہ ہمیں ورسے میں ملا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ حج بہت مہنگا کر دیا گیا تھا سا بات ہے اور پہلے یہ کہ ہمارے اپنے روپے کی پوزیشن کیا ہے ڈالر کے مقابلے میں ریال کے مقابلے میں اور حکومت ہمارے پاکستان معاشی کرائیسس سے گزر رہا تھا تو اسی وجہ سے پرانی حکومت نے پھر یہ تمام چیزیں جو جمع کر کے حج بہت مشکل بنا دیا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ ان کا خاتمہ ہوا اگر نہ ہوتا تو یہ حج گیارہ لاکھ تک پہنچتا یقین کیا نہیں ہے یہ جو ہم نے اس وقت جو تخمینہ انہوں نے لگایا تھا ساڑھے نو لاکھ تک یا اس طرح تو پھر ہم نے اپنی کوشش کی ساڑھے آٹھ لاکھ وغیرہ تک تو پہنچایا تو اس میں تو ہماری وزارت کی محنت تھی ہماری محنت تھی لیکن انہوں نے تو گیارہ لاکھ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور کیا بیٹھتا کیونکہ سعودی حکومت سے بھی بھی اخراجات میں بہت اضافہ ہوا تھا وہ اپنے حالات کے وجہ سے پریشان تھے تو ہم نے جو پیکچ کا اعلان کیا یقین انہوں پریشان تھے شمالی ریجن کے لیے آٹھ لاکھ اکانہ زار ایک سو ستائیس روپے جنوبی ریجن آٹھ لاکھ سٹھ ہزار ایک سو ستائیس روپے تو مزید یہ کہ آخری اعلان کے بعد ایکسچینج ریٹ اور دیگر اوجوات کی بنا پر حج اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ پیسہ تو ایک جگہ پر توکڑی نہیں ہے ہمارے یہ پریشانیت تھی آپ کی زمین معلومات کے لیے بتاتا ہے شنو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے لازمی حج اخراجات کی تقسیم درزیل ہے حج پیکچ میں شامل لازمی سعودی لازمی حج اخراجات کی شہرہ تقریباً باؤن فیصد ہیں جبکہ فضائی کرایا کل پیکچ کا ایک اس فیصد ہے جبکہ باقی سعولیات کی شہرہ ستائیس فیصد ہیں سعودی عرب کے لازمی حج اخراجات چار لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو پچپن روپے یعنی آٹھ ہزار تین سو تیس ریال تقریباً تقریباً بنتے ہیں اور دیگر حج اخراجات رہائش ٹرانسپورٹ خوراک وغیرہ یہ دو لاکھ بائیس ہزار دو روپے تقریباً بنتے ہیں تو فضائی کرایا اور پاکستان چونکہ دو ریجنوں میں تقسیم ہے شمالی ایک لاکھ اکسی آزار روپے جنوبی ایک لاکھ اکتر آزار روپے میں نے وزارت کا کلم دان سنبھالنے کے پہلے دن پہلے دن سے حج اخراجات میں کمی کرنے کا مصمم ارادہ کیا اور بلکہ عظم کیا اور اس سلسل میں اپنی مسلسل کوششیں جاری رکھی کیونکہ مجھے یہ ناظمین حج کا احساس تھا جن پر حج فرض ہو چکا تھا مگر بڑھتی ہوئی اخراجات کے باعث شدید پریشانے اور استحاب کے شکار تھے وہ پہلے تو پرانے انداز سے سوچتے تھے ان کو تو پتہ نہیں چلا تھا کہ حج یہاں تک پہنچ چکا ہے اسی کوشش کے نتیجے میں آج وفاقی کابینہ کو مہراج تخصیم پیش کرتا ہوں خاص کر وزیراعظم پاکستان میاں شعباز شریف کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں پوری قوم کے طرف سے کہ انہوں نے انتہائی فیاضانہ انداز سے اور وفاقی جو وزراء ہے ان سب نے جو اشاکے یا عاشقان رسول اللہ اور حج بیت اللہ کے لیے جس فیاضی سے کام لیا میں ان کا شکر گزار ہوں تو بارحال انہوں نے اسی کوشش کے نتیجے میں جو عام نبی کی آج وفاقی کابینہ نے حج اخراجات پر مجموعی طور پر ایک لاکھ پچاس آزار روپے کی سپورٹ رقم کی منظوری دیڈی ہے مشکل حالات کے باوجود حکومت پاکستان کی اس فیاضانہ سپورٹ اس بات کی عقاس ہے کہ اسے پاکستانی عوام کے مسائل کا کس قدر حل خیال ہے اور ایک بات میں اور بتا دوں میرے ساتھ یہ ہمارے سپریس سابی گئے تھے وہاں مکہ مکرمہ مدینہ مروہ ہم چلے گئے اور ہم نے وہاں ووٹلوں کا وزٹ کیا میں نے خود متعموں کا وزٹ کیا ٹرانسٹ سپورٹ والوں کے ساتھ میں بھی خود ملا اور مختلف طریقوں سے ہم نے کوشش کی تو ڈی جی صاحب نے ہمارے ساتھ کام کیا وہاں کے ڈائریکٹر صاحبان نے ہم کام کیا اور ہم نے کیا کام کیا کیا کارنامہ سر انجام دیا یہ الحمدللہ ہمارے وزارت کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ کیلئے کیا وہ یہ کہ جو آہ رہائش پر ہیٹ ایک بیڑ کی قیمت اسے چند سال پہلے چبیس سو ریال چوبیس سو ریال تھی ہم نے اس کو اکیس سو ریال بڑھ لیا ہے اور جو بیڑ مدینہ مناورہ میں انہوں نے گیارہ سو ریال بڑھ دا ہم نے تقریباً سات سو بیس ریال پڑھ لیا ہم نے خوراک کی مد میں خوراک کی مد میں وہاں مشکلات بہت آئے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس بھی لگی ہوئی ہیں فوٹ پر بھی اور مت امود بھی لیکن اس پر بھی ہم نے بہت کوشش کی حتیٰ کہ تین وقت خوراک اسلام آباد میں وفاقی وزیر براہ مذہب امور عبدالشکور پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حج اخراجات میں جو ہے وہ یقینہ نظافہ ہوئے لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر براہ مذہب امور مفتی عبدالشکور پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ حج اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے